نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے بنگلہ دیش موجودہ احتجاج اور پس منظر کولم نگار ہے ساود عثمانی اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org ایک جملے میں تو یوں کہا جائے گا کہ بنگلہ دیش میں حالیہ خونی فسادات کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے مسلسل اور ملک گیر احتجاج کے سبب ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ جملہ اس پوری صورتحال کو بیان نہیں کرتا جو بنگلہ دیش کی سیاسی اور سماجی گھٹن کا نتیجہ ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اسباب کے لیے بڑا منظر نامہ دیکھنا لازمی ہے لیکن پہلے موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈال لیں جب یہ تحریر لکھی جا رہی ہے لگ بھگ 105 ہلاکتوں کے بعد اور احتجاج کو مسلسل کئی طرف سے دبانے کے باوجود حسینہ واجد حکومت نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور بہت سی جگہوں پر فوج بلالی گئی ہے کرفیو اور فوج بلانے کی فوری وجہ وستی بنگلہ دیش میں نر سنگدی جیل پر ہونے والا حملہ ہے جس میں سینکڑ و قیدی رہا کروالیے گئے حکومت مخالف حلقوں میں حلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے سب رابطے بحال ہونے کے بعد ہی درست تعداد کا اندازہ ہو سکے گا اس وقت موبائلز ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ بند ہیں چنانچہ درست خبریں بھی نہیں مل رہی اور ایسے میں افواہوں کا زور پکڑنا بھی فطری ہے بسیں اور ریل گاڑیاں بھی بند ہیں پورے ملک میں یونیورسٹیاں جمعہ کے صبح یہ خالی تو کروالیا گیا لیکن نشریات تاحال بحال نہیں ہوئی معاملہ ڈھاکہ تک محدود نہیں رہا بلکہ بائیس ازلام میں احتجاجی مظاہریں ہو رہے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ صرف کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج ہے احتجاج کا ایک سنگین زاویہ حکومت مخالف اور حکومت حامی تنظیموں میں مسلح تصادم ہے تعلیمی اداروں میں حسینہ واجد کی عوامی لیگ کی شاخ بنگلہ دیش چھترہ لیگ بی سی ایل قائم ہے کوٹا سسٹم پر طلبہ کا احتجاج شروع ہونے پر بی سی ایل حکومت کی حمایت میں میدان میں اتری اور طلبہ تنظیموں کے اس خون ریز تصادم میں بہت سی ہلاکتیں ہوئیں زیادہ تر الزام بی سی ایل پر ہے اور حکومت مخالف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پولیس ان کے ساتھ ہلاکتوں میں شریک ہے اگرچہ موجودہ لہر کوٹا سسٹم کے خلاف اٹھی ہے مگر در حقیقت اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں اس وقت سرکاری ملازمتوں میں چھپن فیصد خصوصی کوٹا کئی کیٹیگریز کے لیے مخصوص ہے جبکہ اوپن میرٹ صرف چوالیس فیصد رہ جاتا ہے اس چھپن فیصد میں بھی تیس فیصد کوٹا ان لوگوں کی اولاد در اولاد کے لیے ہے جو انیس سو اکتر کی بنگلہ دیش جنگ میں شامل تھے اور جنہیں مکتی جودہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تاثر عام ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے والوں کی ایک لمبی فیرست مکتی جودہ میں شامل ہے حکومت مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ دراصل حکومت کے حامیوں کو اہم جگہوں پر متعین کرنے اور انہیں نوازنے کا ایک طریقہ ہے اور سیاسی مخالفین کے لیے جگہ تنگ کرنے کی کوشش دوہزار اٹھارہ میں اس کے خلاف تحریک اٹھی اور طلبان نے مطالبہ کیا کہ معذوروں خواتین اور مخصوص اقلیتوں کے سوا تمام کوٹا ختم کر دیا جائے حسینہ واجد نے شروع میں اس مطالبے کی مخالفت کی لیکن پھر ایک حیران کن اقدام کے طور پر تمام کوٹا بشمول معذوروں اور خواتین کا کوٹا بلکل ختم کر دیا اس اقدام پر کافی مظاہرے ہوئے لیکن معاملہ دب گیا جون دوہزار چوبیس میں مکتی جودہ کی اگلی نسلوں کے کچھ لوگ اس کوٹے کی بحالی کے لیے ہائی کوٹ چلے گئے اور عدالت نے یکم جولائی کو یہ فیصلہ دیا کہ دوہزار اٹھارہ کا حکومتی اقدام غلط تھا لہٰذا مکمل کوٹا بحال کیا جائے یہ مظاہروں کا دوبارہ آغاز تھا حکومت نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کوٹ میں اپیل کی لیکن اسی دوران کچھ طلبہ نے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں اپیل کر دی اب یہ معاملہ سپریم کوٹ میں ہے اور ہائی کوٹ کا فیصلہ چار ہفتوں کے لیے معتل کر دیا گیا ہے کوئی حتمی فیصلہ آنے سے پہلے ہی ہنگا میں دوبارہ زور پکڑ گئے ہیں کیونکہ حکومت مخالفین کو یقین ہے کہ یہ سب معاملہ ملی بھگت پر مبنی اور کوٹا سسٹم بحال کرنے کی سازش ہے طلبہ اپنی بے روزگاری سے تنگ ہیں اور اس کا سبب کوٹا سسٹم کو قرار دیتے ہیں معاشی ترقی دکھائی جاتی ہے لیکن ملازمتیں نہیں ہیں سترہ کروڑ کی آبادی میں بیس فیصد نوجوان ہیں لگ بھگ ساڑھے تین کروڑ ان کی غالب اکثریت بے روزگار ہے ایک تخمینے کے مطابق اوپن میرٹ کے چار لاکھ نوجوانوں کے لیے پبلک سرویس کمیشن میں صرف تین ہزار نوکریہ ہیں حالیہ مظاہروں کے بعد حسینہ واجد سے منصوب ایک جملہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا جس میں اس نے ان مظاہرین کو رضاکار کہہ کر پکارا تھا بنگلہ دیش میں یہ اسطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے انیس سو اکتر میں افواج پاکستان سے تعاون کیا تھا اب مظاہرین کے جلوسوں میں یہ نعرہ دہرایا جا رہا ہے تو کی امی کی رضاکار رضاکار کی بولچے کی بولچے سیر چار سیر چار تو کون ہے میں کون ہوں رضاکار رضاکار یہ کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے ڈکٹیٹر ڈکٹیٹر ان احتجاجی مظاہروں کا ایک سرہ چھے ماہ قبل کے عام انتخابات کے نتائج سے بھی جڑتا ہے حضب اختلاف نے انتخابات کا بائیک آٹ کیا تھا جس میں حضب مخالف کی سب سے بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بھی شامل تھی قبل از الیکشن بی ایم پی کے رہنماؤں اور حامیوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا بڑے مخالفین مثلا سابق وزیر اعظم خالدہ زیہ پہلے ہی کئی سالوں سے زیر حراست ہیں انتخابات میں سرکاری آداد و شمار کے مطابق چالیس فیصد ووٹ پڑے جبکہ اس سے قبل دوہزار اٹھارہ میں ووٹنگ کی شرعہ اسی فیصد تھی آزاد ذرائع کے مطابق یہ چالیس فیصد کے آداد و شمار بھی مبالغے پر مبنی ہیں بہرحال حسینہ واجد دوبارہ اقتدار میں آ تو گئی لیکن اس وقت سے ایک بے چین اور مزدرب سیاسی تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں الیکشن میں آپوزیشن جماعتوں کو جس طرح باندھ کر یک طرفہ نتائج حاصل کیے گئے اس کی گھٹن پورے معاشرے میں موجود ہے اس سے اندازہ کر لیں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جانے کے بعد کوٹا عملن معطل ہے لیکن مظاہریں روز بروز بڑھ رہے ہیں گزشتہ روز سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کوٹا تیس فیصد سے گھٹا کر پانچ فیصد کر دیا جائے اگر کوٹا سسٹم میں تبدیلی کی گئی جو فیل وقت احتجاج ختم کرنے کا واحد حل نظر آتا ہے تو یہ ایک طرح سے حکومتی شکست ہوگی چونکہ کئی دیگر معاملات بھی ساتھ چل رہے ہیں اس لیے حکومت ڈڑتی ہے کہ یہ عمل مخالفین کے حوصلے بلند کرے گا اور آئندہ ایسے کئی معاملات سامنے آئیں گے بی ایم پی سمیت حکومت مخالف جماعتوں کے کئی رہنما اس وقت جلا وطن ہیں اور یہ تحریک انہیں زیادہ طاقتور بنا رہی ہے ماضی قریب میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن اب حسینہ واجد کو ایک عام بنگالی بھی ڈکٹیٹر سمجھتا اور پکارتا ہے بے چینی کا ایک سبب معیشت بھی ہے دو ہزار بائس سے بنگلہ دیشی معیشت جھٹکوں کی زد میں ہے یکرین جنگ نے جہاں بہت سے ممالک کو متاثر کیا وہیں بنگلہ دیش بھی اس کی زد میں آیا فروری دو ہزار تئیس میں بنگلہ دیش نے آئی ایم ایف سے پانچ ارب ڈالر کا قرض لیا دو ہزار تئیس سے یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ اشیاء ضروریہ مثلا سبزیوں کی قیمتیں پچاس فیصد تک بڑھ چکی ہیں اور متوسط اور غریب طبقات مسلسل دباؤں کا شکار ہیں اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح اروج پر ہے اور چار بار مسلسل حکومت میں رہنے کے بعد لوگ حسینہ واجد کو ان تمام مسائل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں حسینہ واجد دو ہزار نو سے مسلسل وزیر آزم چلی آ رہی ہیں ممکن ہے کہ کوٹا سسٹم میں تبدیلی کر کے وہ اس مسئلے پر قابو پالیں لیکن جیسے عرض کیا کہ معاملہ صرف کوٹا سسٹم کا نہیں حکومت کے لیے اپنی مایات بھی پوری کرنا ایک چیلنج ہوگا وزی پیمانے پر پھیلی ناپسندیدگی کے بعد یہ کام کافی مشکل ہے حالیہ احتجاج اپنا رخ بدل بھی سکتا ہے کیا ستتر سالہ حسینہ واجد اس بہران پر قابو پا سکے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی